بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نا حسین ویلکم بیک ٹو میل چینل دوستو آپ کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گردن کو وائٹ کرنے کا بہترین نسکہ بتاؤ گی گردن کے علاوہ آپ اس کو جسم کے کسی بھی کالے حصے پر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا زبردست ریزلٹ ملے گا کسی پارٹی میں یا فنکشن میں آپ اپنا وائٹ چہرہ لے کر گھومیں گے لیکن آپ کی گردن کالک ہوگی تو آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ شرمیندگی محسوس کریں گے اور اپنی کالک گردن کو آنچل میں چھپاتے بھی رہیں گے آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاؤں گی کہ جس کے استعمال سے آپ کی گردن ساف ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف ڈیٹیل سے جاؤں میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ یس کر دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو اپ ڈیٹ ہوگی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویوز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سٹیپس بتاؤں گی پہلے سٹیپس میں ہم نے سکربلنگ پیار کرنی ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہم نے ایک خالی بول لینا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک چمچ چینی کا اس کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے ایک چمچ چاول کا آٹا اس کے بعد آدھا چمچ ہم لیں گے میٹھا سوڈا اس کے بعد ہم لیں گے آدھا لیمن آدھا لیمن کا رس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو لیمن کا چھلکا ہے اسے پھینکنا نہیں ہے اس کا استعمال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں نے اس کو دو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ایک سٹیپ میں فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہترین ریزرٹ چاہیے تو آپ اسے دونوں سٹیپس میں فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کی گردن بہت کالی ہے تو آپ دونوں سٹیپس فالو کریں گے تو آپ کو اس کا بیسٹ ریزرٹ ملے گا لاسٹ میں ہم اس میں تھوڑا سا کوکوناٹ آئل ایڈ کر لیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے ایڈ کرنے سے آپ کی گردن نرمو ملائم ہوگی آپ ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں یاد رہے کہ آپ جتنا اچھا اس کو مکس کریں گے آپ کو اتنا ہی اچھا ریزرٹ ملے گا یہ سکربنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب آپ نے اس کو اپلائیٹ کیسے کرنا ہے اس کو لگانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے آپ نے اس کو اپنی گردن پر لگانا ہے میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں یہ آپ کی گردن کے ساتھ چپکے گا نہیں اس کو لگا کر اس طرح سے آپ نے مساج کرنا ہے اور جو چھلکا میں نے لیمن کا آپ کو کہا تھا پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ سکربنگ کرنی ہے اس طرح سے آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سکربنگ کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے تاکہ چینی کے دانیں جو ہیں وہ میلٹ ہو جائیں اس طرح سے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنی گردن کو تازہ پانی سے دو لینا ہے اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم پیک تیار کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک خالی بول اس میں ہم ایڈ کریں گے فیر این لبلی اس کے بعد ہم لیں گے فیر این لبلی آدھا چمچ ہم فیر این لبلی اس میں ایڈ کریں گے اتنی سے مقدار میں اس کے بعد ہم لیں گے ایلویڈا جل اگر آپ کے پاس ایلویڈا ٹری مجود ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ بزاری ایلویڈا جل بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہم ایلویڈا جل کا لیں گے آدھا چمچ ہم ایلویڈا جل کا ایڈ کر لیں گے اتنی مقدار میں اس کے بعد آدھا لیمون اس میں ایڈ کر لیں گے لیمون کے راست کی جگہ پہ آپ سیت کا سکہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ جب اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے ویسے ہی اس میں فیرن لولی پھٹ جائے گی آپ فیرن لولی کی جگہ پہ کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں اس کے بعد چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد آدھا چمچ ہم بیسن کا اس میں ایڈ کر لیں گے اتنی مقدار میں اور پھر ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ پیک تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے میں آپ کو لگا کر بتاتی ہوں آپ نے اس طریقے سے اس کو اپنی گردن پر لگانا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے پوری گردن پر پھلا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اپنی گردن پر پھلا لینا ہے اس کو لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے جیسے میں بتا رہی ہوں آپ نے کس طریقے سے ہی اس کو پھلانا ہے پھر پچیس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو رگڑنا نہیں ہے اور نہ ہی مساج کرنا ہے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پچیس منٹ کے بعد اس کو تازہ پانی سے دولیں آپ کی گردن پر سے تمام داگ دبے میلکوچیل ختم ہو جائے گی جس طرح سے سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے ایسے ہی اس کو فالو کرنا ہے آپ کو اس کا بیسٹ ریزلٹ ملے گا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے ویوس اس کو ایک بار ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا ویوس یہ تھی میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور زبدست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا تینک یو آج بھی اس ویڈیو اللہ حافظ